اللہ حسوس صاحب نے فرمایا کہ لوگو زنا کو مشکل کر دو نکاح کو آسان کر دو لیکن آج زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہوگا زنا آسان ہوگا نکاح مشکل ہوگا میرے عزیز اور دوست ساتھ سیدھا اور سادھا نظام اللہ حسوس صاحب نے بتایا لیکن آج ہم اس نظام سے بہت دور ہیں ہم اس نظام سے دور ہیں اب سو سے اس بات کا کہ ہزاروں سیکڑوں بلکہ لاکھوں ایسی بچیاں ہیں جس کے عمر چالیس سے پہنٹالیس سال تک ہو گئی جس کے دروازے پر کبھی برات آ نہیں سکرے کیوں ایک سے کالیفائٹ ہی ایک سے ایجوکریٹڈ بچیاں ہیں جو پیٹھی بھی ہیں محض خوم کی چند جھوٹی شان اور جھوٹے چونچلوں نے اور جھوٹی چودرہ ہٹے اسلام پر خیم رہنے والے ان معصوم بچوں کی زندگی پر ایک بوجھ بن گئی جھوٹی شان یہ ہے جھوٹا جو ہے جوٹا ہٹ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاہ اتنے فلاہ ایسا نکاح کریں ہم کو ایسا چاہیے ہم کو ایسا چاہیے آج نوجوان بچے چاہتے یہ ہے کہ میری بیکاری میری یہ بیکاری کی بیماری مجھ سے دور ہو جائے تو میں ایسے گھرانے میں جاؤں جہاں پہ مجھے بیک بون بن کے کوئی میری سپورٹ کرنے والا بنے میری ریل کیٹی بن کے کوئی مجھے سپورٹ کرنے والا اندیتیں آج ایسی بڑھتے چلیں جس کی ویسے آج جیسے بھیڑوں بگریوں کو لگا کر کسی منڈی میں اعلان کیا جاتا ہے ویسے آج مہباب ان بچوں کو تیار کر کر لگا کر ٹھرا کر دی کہ یہ بی بی ایس ہے یہ الیل بی ایس ہے کوئی ہے اس سے بیہا کے لگ جانے والا ہے جس کی قیمت دس لاکھ سے لے کر بارہ لاکھ تک ہے کوئی ہے اس کو جوڑے کی رخم دینے والا میرے عزیزوں میرے دوست ساتھی ہم غور کریں کہ کیسی تباہی آج امت پہ گراہ بنتے چلے آج یہ آج امت کی معصوم بچیاں زنا پر مجبور ہو گئی میرے اور آپ کے جھوٹے کاموں کی وجہ سے میرے اور آپ کی جھوٹی شام کی وجہ سے نبی نے آسان طریقہ بتا سلیس طریقہ بتا نکاح کا اس پہ کوئی زور زبرتی نہیں جاؤ بچی کو پسند کرو مسجد میں گھر میں نکاح پڑھا اللہ بچی کے لئے تین قرآن کی آیتیں دو حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہو گیا نکاح ہو گیا مرد کی جتی جرت ہے اتاوہ مہر دے بس اسی کا نام ہے پریشرائز کر کر پریشرائز کر کر روب اور دب دبا دال کر کسی سے کسی کوئی چیز کو مانگنا خاص طور پر بچی والوں کی طرف سے یہ حرام ہے یہ حرام ہے پریشرائز کر کر زور زبردستی سے مانگنا نہیں ہمارا بچہ فلاحافیس میں کام کرتا کچھ بھی مت ہو کھانا اچھا دو یہ بھی کہنا حرام ہے یہ بھی کہنا میرے عزیز اور دوسر کتنا آسان ہے نکاح کتنا آسان ہے امہ سلیم مکہ سی وادی سے لٹ پٹ کر پندینا چلے گئی آپ کے شور مالک کا انتخال ہوگا انس آپ کا چھوٹا بچہ لے گئی تربیت کری پالی بوسی جب بچہ بلغت کے لئے پہنچا چودہ یا پندرہ کے سمت میں امہ سلیم اپنے بچے انس بن مالک کو بلا گئے دی میرے بچے انس جا اس مدینے کی گریوں سے ایسے شخص کو ڈھونکا لاؤ جس سے میں نکاح کر سکوں جس سے میں نکاح کر سکوں انس بن مالک نکلے مدینے کے رئی سرین آدمی ابو تلہا کو لے کر آئے ابو تلہا باہر کھڑے پہ امہ سلیم اندر ہے امہ سلیم اندر ہے اندر سے ابو تلہا کے چہرے کو امہ سلیم دیکھ کے کہتی ہے ابو تلہا میں دیکھ لی اور سیلیک پکر لی چن بھی لی کہ میں تم سے نکاح کروں گی لیکن افسوس ہے تم پر ابو تلہا اللہ نے تمہیں مرد کے جنب میں پیدا کیا اس سر کو دس خداوں کے سامنے جھکاتے ہو ابو تلہا کے سینے پر بڑھلی گئی ابو تلہا نے کہا امہ سلیم تو مجھے اپنے بیغام کے نکاح کے لیے بھلائی یا مجھ پر ترے دین کی دعوت کو مجھے پورا کرنا چاہتی ہے امہ سلیم چاہتی تو شاید ان کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی کیونکہ بھی آسمانز ایوارڈین خوانی نہیں آئی اللہ اجازت دیاتا بھی لیکن اس وقت بھی امہ سلیم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتی کہتی افسوس ہے تم پر ابو تلہ اللہ نے تمہیں مرد کے جنب میں پیدا کیا اور تم دس خداوں کی پرستی کرتے ہو ابو تلہ کے سینے پر بڑھلی گئی کہا امہ سلیم اپنے پیغام نکاح کے لیے بلائی یا ترے دین کی دعوت کو مجھ پر کرنا چاہتی امہ سلیم تیری غربت کو دیکھ کر تیری غریبی کو دیکھ کر تیرے بیوہ ہونے کو دیکھ کر تیری لاچاری کو دیکھ کر میں نے سونچا شاید کہ تیرے گھر کو آباد کر دوں تُس سے نکاح کروں جبکہ مجھ کو مدینہ کی بڑی بڑی رئیس ترین عورتوں نے میرے پاس پیغام نکاح بھیجا میری دولت میری شورت میری عزت میری جاگیر کو دیکھ کر تُو ہے امہ سلیم جو ایک دھیلہ تیرے پاس نہیں ہے اور تُو مجھے گھر پر بلا کر اپنے دین کی دور مجھ پر پورا کر رہی امہ سلیم ابو تلہ کی چہرے کو دیکھ کے کہنے کی یہی سمجھ لے ابو تلہ یہ عرب کی قاتل امہ سلیم تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سوار نہ چاہتی ہے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سوار نہ چاہتی ہے تو ابو تلہ نے بات کو روک کر امہ سلیم سے کہا امہ سلیم اپنے مہر میں تم اس سے کیا مانگے گی کان کے بردوں کو صاف کر کر یہ بات رکھ لو جو آج جوڑے کی رخم مانگتے ہیں کیا کہا ابو تلہ نے امہ سلیم سے امہ سلیم اپنے مہر میں تم کیا مانگے گی سرخوت لہرات کھیت باق کھلیان کوٹھی مہل کیا مانگتی ہے امہ سلیم ابو تلہ کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے ابو تلہ عرب کی قاتل امہ سلیم جو اللہ کو اللہ کے مخام پر رکھتی ہے رسول کو رکھون کے مخام پر رکھتی ہے سنو ابو تلہ نہ تمہارے سرخوت نہ تمہاری جاگی نہ تمہاری کوٹھی نہ تمہارے جہرات یہ امہ سلیم اپنا مہر تمہارا ایمان مانگتی ہے ابو تلہ کے سینے پر بیجھتی گری پہنوں سے زمین نکل گئی کہا عرب کی بڑی بڑی عورتوں نے میری دولت میری جاگی میری شورت کو دیکھ کر میرے پاس پیغام نہیں کہا بیجھا یہ اللہ کی بندی کا ایسی ہے جو سب کچھ چھکڑا کے میری دنیا اور آخر سوال نہ چاہتی آنکھ سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے زمین پہ دونوں زانوں کو ٹکھا دیا آسمان کے طرف چہرے کو اٹھا گر کا امہ سلیم پڑھا ہوا کلمہ جس سے مشکہ نے مکہ چھرتے اشعدون لا الہ الا اللہ وشدون نمحمد صلی اللہ اتنا آسان ہے نکاح ایک کلمہ ایک کلمہ اس عورت کا مہر بن گیا اتنا آسان ہے نکاح ظالم اور جابر قسم کے لوگ جو پوری خوم کو شرمندگی میں لانا چاہتے ناشنے اور گانے والے کو بلا کر اسی اسی لاکھ روپے خرچہ کر سکتے اس خوم کا کہاں جا رہا ہے نظر بلائنی اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنے آپ کو سوارنے والے بنو میرے دوستو ہماری عزت نہیں دین کی عزت افضل ہے میں ابو بکر بین قانی زلی ہو جاؤں رسو ہو جاؤں تو کوئی معنی نہیں میرا دین بطلام نہ ہو میرے رسول بطلام نہ ہو ہماری چند غلطیوں کے ویسے پوری دنیا ہم پر خارت کی نظر سے دیکھتی ہے زلت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے عمل وہی کرو جو نبی کو پسنے اللہ کو پسنے تاکومی دیکھتی ہے لیکن بپنے دنیا ہماری چلی ک جو سواری میں بہتر مثالی ہماری چلی کنگاہوں سے دیکھتی ہے آیا کچھ باکی کنگاہوں سے دیکھتی ہے جو سواری چندگی کنگاہوں سے دیکھتی ہے اس کے لئے میرے ہوگا خاص بگم ور rejection ��도 اپنی پر کنگاہوں سے دیکھتی ہے بہترپی کنگاہوں سے دیکھتی مت lectرین لیکنگاہوں过 نبی طرق چندگی موسیقا 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 موسیقا